السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج آپ کو نکاہ اور جنازے کے بارے میں مختلف خائق بتاتے ہیں شادی اور جنازے میں کیا فرق ہوتا ہے ایک نظم میں خوبصورت جو آپ خوبصورتی کے ساتھ آپ کے ساتھ منظر کشی کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرق صرف اتنا سا تھا فرق صرف اتنا سا تھا تیری ڈولی اٹھی میری میت اٹھی تیری ڈولی اٹھی میری میت اٹھی پھول تجھ پہ بھی برسے پھول مجھ پر بھی برسے فرق صرف اتنا سا تھا پھول تجھ پہ بھی برسے پھول مجھ پر بھی برسے تُو سج کے گئی مجھے سجایا گیا تُو سج گئی مجھے سجایا گیا تُو بھی گھر کو چلی میں بھی گھر کو چلا تُو بھی گھر کو چلی میں بھی گھر کو چلا فرق صرف اتنا سا تھا تُو اٹھ کے گئی مجھے اٹھایا گیا تو اٹھ کے گئی مجھے اٹھایا گیا محفل وہاں بھی تھی لوگ یہاں بھی تھے تو اٹھ کے گئی مجھے اٹھایا گیا محفل وہاں بھی تھی لوگ یہاں بھی تھے فرق صرف اتنا سا تھا ان کو ہنسنا وہاں ان کو رونا یہاں ان کو ہنسنا وہاں ان کو رونا یہاں کازی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا کازی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا دو بول تیرے پڑے دو بول میرے پڑے قاضی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا دو بول تیرے پڑے دو بول میرے پڑے تیرا نکاح پڑا میرا جنازہ پڑا فرق صرف اتنا سا تھا تیرا نکاح پڑا میرا جنازہ پڑا فرق صرف اتنا سا تھا تجھے اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا تجھے اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا موت کی فکر نہ کرتا تھا گناہ کو گناہ نہ سمجھتا تھا موت کی فکر نہ کرتا تھا گناہ کو گناہ نہ سمجھتا تھا دل چاہتا تھا کہ پڑھوں نماز پر مسجد تک جسم نہ لے جاتا تھا دل چاہتا تھا کہ پڑھوں نماز پر مسجد تک جسم نہ لے کے جاتا تھا دنیا کی رونک میں مگن تھا وقت دوستی میں برباد کرتا تھا دنیا کی رونک میں مگن تھا وہ وقت دوستی میں برباد کرتا تھا پر ایک دن اچانک اندیرہ سچا گیا اچانک آنکھ کھلی تو خود کو قبر میں پایا ایک دن اچانک اندیرہ سچا گیا آنکھ کھلی تو خود کو قبر میں پایا پھر اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا گھر جانا چاہا لیکن جا نہ پایا جب اللہ نے پوچھا لے کر کے آیا گھر جانا چاہا لیکن جا نہ پایا قبر کی تنہائی نے بہت ڈرایا آواز دی اپنوں کو تو کوئی نہ آیا جب گھر جانا چاہا تو جانا سکا قبر کی تنہائی نے بہت ڈرائیا آواز دی اپنوں کو تو کوئی نہ آیا وقت ہے سمل جاؤ میرے دوستو قرآن کا ایک رکور ززانہ پڑھا کرو جب آپ اس پیغام کو آگے بھیجنے لگیں تو شیطان آپ کو رکے گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میسج کو فارورڈ کریں اس میسج کو دوسرے تک پہنچائیں تاکہ آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے اور اس کی بھی ہو جائے اب مقابلہ آپ کا اور شیطان کا ہے کہ وہ آپ پر بھاری ہوتا ہے یا آپ اس پر بھاری ہوتے ہیں اس پیغام کو پنچانے میں والسلام ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا